وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور ہم نے ذکر کے بعد ذبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندہ ہی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو غیبت قبراء امام الزمان علیہ السلام اور ہماری اس گفتو کا عنوان ہے غیبت قبراء امام الزمان علیہ السلام کی ابتداء اب پہلے مرحلے میں جانے توجہ دلائیں کہ پاکستان میں مختلف کلینڈرز و ڈائریز میں اور اسی طرح سے مختلف دینی رسالوں میں اور حتی اب انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی یہ موضوع آ رہا ہے کہ غیبت قبراء امام الزمان علیہ السلام کی ابتداء دس شوال سے ہوئی اور اس کے بعد کا پہلا دنی یعنی گیارہ شوال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط اور بے اساس ہے اب آج کے دور میں مختلف جگہ مجالز بھی ہو رہی ہیں سمینارز بھی ہو رہی ہیں اور اس میں لکھا جا رہا ہے کہ غیبت قبراء امام الزمان علیہ السلام دس شوال اور بعض اگر لکھا جا رہا ہے گیارہ شوال تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت قبراء امام الزمان علیہ السلام کی صحیح تاریخ کیا ہے تو پہلے مرحل میں گفتو کریں کہ امام الزمان علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں غیبت سغرہ اور غیبت قبراء غیبت سغرہ کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو اس موضوع میں اتفاق ہے اکثر علماء کا کہ غیبت سغرہ کی ابتداء امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کے بعد سے ہوئی یعنی دو سو ساٹھ ہجری سے اب یہ نماز جنازہ جو احتمال قوی ہے کہ آٹھ ربی الاول کو ہوا یا آٹھ ربی الاول کا دن گزر کے جو رات آئی بالاخرہ جو مشہور قول ہے وہ آٹھ ربی الاول پس مشہور قول یہ ہے کہ آٹھ ربی الاول دو سو ساٹھ ہجری سے امام الزمان علیہ السلام کی غیبت قبراء شروع ہوئی لیکن ارشاد میں جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت قبراء کی ابتداء دو سو پچپن ہجری پندرہ شعبان یعنی ولادت سے ہوئی لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبت قبراء کی ابتداء ولادت امام زمان سے ہوئی کیونکہ آپ ولادت کے باس سے ہی عموماً لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے فقط امام حسن عسکری اور حضرت نرجس خاتون صلی اللہ علیہ اور حضرت حکیمہ خاتون اور بعض بزرگان اور اصحاب کی نگاہوں کے سامنے تھے عموماً آپ کی ولادت نگاہوں سے پوشیدہ رہی حتی جعفر قذاب کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے چند خاص اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام اور چند علماء شیعہ فقط اس چیز سے آشنا تھے اسی طرح سے چند مؤمنین کو ولادت امام زمان علیہ السلام کی خبر دی گئی تھی تو ابتداء کے بارے میں تو یہ دو قول ہیں لیکن جو مشہور قول ہیں وہ یہی کہ آپ کی غیبت کی ابتداء آٹھ فبیل اول دو سو ساٹھ ہجری سے شروع ہوئی اب اگر ولادت سے غیبت کو مانا جائے تو بلا شک سالوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبرہ کی ابتداء مانی جائے تو سالوں کی تعداد میں کمی واقع ہے لہذا بعض دگا آپ دیکھیں گے غیبت صغرہ امام زمان علیہ السلام کی مدت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چوہتر سال یعنی سوینٹی فور یئرز اور یہی مشہور قول ہے اور زیادہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ غیبت صغرہ امام زمان علیہ السلام کی مدت انتر سال یعنی سکسٹی نائن یئرز تو غیبت صغرہ کی ابتداء کہاں سے ہے اس پہ تو ہم نے ڈسکشن کیا اب غیبت صغرہ کی انتہا کہاں ہوگی اور جیسے ہی غیبت صغرہ ختم ہوگی اگلے سیکنڈ سے بلکہ اگلے فرکشن آف سیکنڈ سے غیبت کبرہ کا آواز ہو جائے گا تو تمام علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ جناب علی بن محمد سمری یا سیمری یا سمری کیونکہ سمری اور سیمری اور اس یہ مختلف تلفز ہیں تقریباً آٹھ دس کے قریب چوتھے نائب خاص امام زمان علیہ السلام یعنی حضرت علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوتے ہی غیبت صغرہ ختم ہوگئی اور فوراً بعد غیبت کبرہ کا آغاز ہوگیا اب تک ہم نے جتنی کتابیں عربی اور فارسی میں اس موضوع میں تھیں اور ہم دیکھ سکتے تھے اور یہ کتابیں ایک یا دو یا تین نہیں درجنوں کی تعداد میں خود ہم نے دیکھی ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات پندرہ شعبان تین سو انتیس ہجری کو ہوئی بعد میں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ تاریخ جو انڈیا پاکستان میں اور بعض ڈائریوں میں اور کلینڈرز میں یا جنتریوں میں اور اسی طرح سے اب انٹرنیٹ پہ بھی آگئی ہے اور بعض زگاں مجالس اور سمینارز ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ہم نے چار پانچ سال لگاتار ان علماء کے گوشت گزار کیا کہ غیبت کبرہ کی ابتداء دس شبال سے نہیں ہے بلکہ غیبت کبرہ کی ابتداء پندرہ شعبان تین سو انتیس ہجری سے ہے لیکن ایک ہمارے مزاج بنا ہوا ہے کہ ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ ہم کیوں ٹوک رہے ہیں تو بلا شک اس قسم کے عشرے یا سمینار غیبت کبرہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حرام نہیں ہیں اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس موضوع کو کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ چیز مشہور ہو گئی کہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کبرہ کا آغاز دس شبال سے ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب کوئی محقق آئندہ دس بس سال میں پاکستان میں کتاب لکھے گا اور اس میں لکھے گا کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات پندرہ شابان تین سو انتیس ہجری کو ہوئی اور یہیں سے غیبت کبرہ کا آغاز ہوا تو مؤمنین اس کی مخالفت کریں گے تو اصل حدف یہ ہے کہ یہ تاریخ بے اساس ہے بعد میں پابلم ہوتی ہے علماء کے لیے اور محققین کے لیے اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بعض دفعہ بے اساس قسم کے بعض کام ہوتے ہیں جو بعد میں محققین کے لیے اور علماء کے لیے مشکل بن جاتے ہیں تو عربی کی اور فارسی کی مختلف کتابوں میں تو ہم دیکھ چکے تھے بعد میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اردوی کتابوں کو دیکھا جائے تو ہم نے اردو کی تین اہم کتابوں کو دیکھا چودہ ستارے اور سرات السبیفی احوال المہدی اور تیسرے مرحلے میں کتاب ہے گوھر یگانا اتفاق سے تینوں کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو چوتھے نائب امام خاص سے امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی وفات پندرہ شابان تین سو انتیس حجری کو ہوئی اور اسی کے فوراں بعد سے غیبت کبرہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا اب پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے ہم چودہ ستارے کے صفحے دکھاتے ہیں اور عبارت پڑھ کے سناتے ہیں چودہ ستارے کے جو چودہ معصومین علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے اردو زبان میں ہے اور اس کے معلف مولانا سید نجم الحسن کراروی صاحب مرہوم رضوان اللہ تعالی علیہ ہے وہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر پانچ سو بہتر میرشاد فرماتے ہیں غرض یہ کہ چھے یوم گزرنے کے بعد حضرت ابو الحسن علی بن محمد سمری بے تاریخ پندرہ شعبان تین سو انتیس حجری انتقال فرما گئے اور پھر کوئی خصوصی سفیر مقرر نہیں ہوا اور غیبت کبرہ شروع ہو گئی اور پھر صفحہ نمبر پانچ سو چھے اتر میرشاد فرماتے ہیں اور غیبت سوہرہ کا اختتام پندرہ شعبان تین سو انتیس حجری میں ہوا اب اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے صراط و صویفی احوال المہندی سے عبارت پڑھ کے سناتے ہیں صراط و صویفی احوال المہندی کے جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی جانے والی برسغیر میں اردو زبان کی بہترین کتابوں میں اس ایک کتاب ہے اور اس کے معلف مولانا سید محمد ستین سرسوی رضوان اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ میں تحریر فرماتے ہیں اور ابو الحسن علی بن محمد سمری تین سو انتیس حجری میں پندرہ شعبان کو وفات پائی اور یہی ابتدائے غیبت قبرہ ہے اب آپ کے سامنے گوھر یگانہ کی عبارت پڑھ کے سناتے ہیں کتاب گوھر یگانہ کے جو مجموعہ وظائف اور آمال ہے اور اس میں اکثر دعائیں امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہیں اور اس کے مولف سید آل محمد نقوی محر جائسی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ وہ صفحہ نمبر سولہ میں رشاعت فرماتے ہیں اس وقت سے یعنی جس وقت امام زمان علیہ السلام نے امام حسن عزقری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اس وقت سے پندرہ شعبان المعظم تین سو انتیس حجری تک غیبت سغرہ کا زمانہ ہے اس کے بعد سے غیبت قبرہ کا زمانہ اس وقت تک ہے اور تظہور رہے گا تو یہ تو تھے اردو کے حوالے تو معلوم یہ ہوا کہ عربی اور فارسی کی تمام کتابوں میں غیبت قبرہ کی ابتداء پندرہ شعبان تین سو انتیس حجری سے ذکر ہوئی ہے اور حتی اردو کی کتابوں میں بھی یہی ذکر ہے اب یہ کہاں سے کنفوجن آیا تو ہماری رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب یہ کلینڈر بنایا جا رہا تھا کیونکہ پہلی دفعہ یہ موضوع آیا ہے خوراسان کے کلینڈر سے تو ممکن ہے کہ جو عالم کلینڈر بنا رہے تھے انہوں نے یہی لکھے دیا ہو یعنی پندرہ شعبان تین سو انتیس حجری لیکن اس وقت کہ کاتب نے یہ سوچا ہو کہ پندرہ شعبان تو امام کی ولادت ہے پس شعبان نہیں ہو سکتی یہ شاید شوال ہے فارسی اور عربی میں پندرہ جب لکھا جاتا ہے تو ایک کے بعد گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے یعنی انگلیش کے دس کی طرح سے عربی اور فارسی کا پندرہ ہوتا ہے لیکن جب عربی اور فارسی میں دس لکھنا ہو تو ایک کے بعد نقطہ لگایا جاتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جناب شیخ نجفی نے کہ جنہوں نے یہ تاریخیں دیں تھی ممکن ہے کہ لکھ کے دیا ہو پندرہ شعبان تین سو انتیس ہجری اور کاتب نے پندرہ کو دس سمجھا اور بعد میں یہ سوچا کہ شعبان میں تو امام الزمان علیہ السلام کی بلادت ہوئی ہے یہ پھر شوال ہوگا کیونکہ شعبان اور شوال لکھنے کے عدبار سے ذرا قریب تصور کیے جاتے ہیں تو یہ تھی ایک گفتگو اس عنوان سے کہ غیبت کبرہ امام الزمان علیہ السلام کی ابتدا پندرہ شعبان تین سو انتیس ہجری سے اور پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ اگر کوئی دس شوال سے غیبت کبرہ کا آغاز مانتا ہے تو ہم ان تمام افراد سے اور ان افراد سے جو اس قسم کے سمینارز اور اشروں میں مجالس پڑھ رہے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کوئی دلیل پیش کریں کتاب کا حوالہ پیش کریں اور کوئی کلینڈر یا جنتری یا ڈائل پیش نہ کریں کوئی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی مستند کتاب پیش کریں کہ جس میں دس شوال وفات جناب علی بن محمد سمری لکھی گئی ہو پھر ہم اس جانے توجہ دلائیں کہ ہم اس مسئلے میں سنسریف اس وجہ سے ہوئے کہ جب کتابیں ہمارے معاشرے میں آئیں گے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں اور وہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبرہ پندرہ شعبان تین سو نتیس ہجری سے ہوئی تو پھر ممکن ہے کہ اس عالم کی توہین کی جائے اور کہا جائے کہ یہ نئی بات لے کے آ رہے ہیں پس یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو اس موضوع میں کہ غیبت کبرہ امام زمان علیہ السلام کا آغاز کس تاریخ سے ہوا خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و ردات کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری موضوع میں